بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا دوستوں ویڈیو گیند تک لازمی دیکھئے گا اور ساتھ میں درود پاک لازمی پڑھ لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا حتیٰ کہ آپ کو خیال گزرتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے اسے نہیں کیا ہوتا تھا حتیٰ کہ ایک روز آپ میرے ہاں تشریف فرماتے آپ اللہ سے بار بار دعا کر رہے تھے پھر فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے جس چیز کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تھا اس نے وہ چیز مجھے دے دی ہے دو آدمی میرے پاس آئے ان میں سے ایک میرے سرحانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا انہیں کیا تکلیف ہے اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے اس نے پوچھا ان پر کس نے جادو کیا ہے اس نے کہا لبید بن آسم یہودی نے اس نے کہا کس چیز میں اس نے کہا کنگے اور بالوں میں اور نرخ جور کے خوشے میں اس نے پوچھا وہ کہاں ہے اس نے کہا زروان کے کونے میں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کونے پر تشریف لے گئے اور فرمایا یہ وہ کون ہے جو مجھے دکھایا گیا ہے اور اس کا پانی مہدی کے ارگ جیسا ہے اور اس کے خجور کے درخت شیعاتین کے سیروں جیسے ہیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکلوا دیا دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس حدیث سے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا دوستو اس حدیث کو اپنے دوستوں میں عزیزوں میں رشتہ داروں میں ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں آپ کی سپورٹ کا محبت کا بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ